اسلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے ویوورز آج میرے گھر پر میرے ہسپنڈ کے فرنڈز کی دعوت تھی تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ دعوت کا ایک بلوگ شیئر کرتی ہوں کیونکہ آج کے سارے دن کی روٹین میں میں بہت سارا کام کرنے والی ہوں جس میں میں بہت ساری ڈشیس بنانے والی ہوں دعوت کے لیے تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ آج اپنا سارا دن سپنڈ کرتی ہوں جس میں میں آپ کو یہ تمام ورائیٹی بھی بنانا سکھاؤں کہ دعوت میں آپ کیا کیا چیز ایزیلی گھر پر بنا سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے وال چکن لے لیا ہے تو آپ کو پتا ہے دعوت میں چکن کی ایک آئٹم لازمی ہوتی ہے یا آپ اس کو فرائی کر سکتے ہیں روست کر سکتے ہیں یا آپ اس کا کوئی سالن وغیرہ کوئی گریوی وغیرہ بنا سکتے ہیں تو میرے ہسپنڈ کے جو فرنڈز ہیں وہ بیف اور مٹن زیادہ پسند کرتے ہیں ان کو چکن اتنا اچھا نہیں لگتا تو میں نے سچا کہ چلو ہم چکن کو روست کر لیتے ہیں تو یہاں پر چکن کو کٹس لگا لیے ہیں اب ہم نے اس کو میرینیٹ کرنا ہے تو یہ کام آپ کو پتا ہے سب سے پہلے ہوتا ہے دعوت میں کیونکہ چکن میرینیٹ ہونے کے لیے تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے تو یہاں پر میں نے پانی میں ایک ٹی سپون نمک شامل کیا تھا اور تھوڑا سا میں نے سرکہ بھی ڈالا تھا کیونکہ اس ٹائم پہ میرا کیمرہ آف تھا مجھے اسے آن کرنا یاد نہیں رہا تو اس کو ہم نے نہ سرکے اور نمک والے پانی میں ڈپ کر دینا ہے تاکہ اس کے اندر مجھو جتنا بھی بلیڈ ہے وہ ہی مو ہو جائے چکن کو ہم نے پانی میں تقریباً ایک گھنٹے کے لیے ڈال کر ریسپ دے دینا ہے تو اتنی دیر میں ہم اپنی باقی ریسپی استیار کر لیتے ہیں سیکنڈ نمبر پہ میں یہاں پر میٹھا بنا رہی ہوں میں نے اتنا سوچا اتنا سوچا کہ آج میں میٹھے میں کیا بنا ہوں لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں تھا رہا تو پھر میں نے سوچا چلو کوئی جھٹ پٹ بننے والی ریسپی کو ٹرائے کرتے ہیں یہاں پر میں نے سٹرابری اور بنانا فلیور میں جیلی لے لیا ہے تو اس میں میں نے گرم پانی ڈال کر اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اس کو میں مکس کرنے کے بعد تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے فریزر میں رکھ دوں گی تاکہ یہ اچھی طرح سے تھنڈی ہو جائے اور یہ تھنڈی ہو کر ہارڈ ہو جائے اب میں یہاں پر کسٹرڈ ریڈی کرنے لگی ہوں تو کسٹرڈ ریڈی کرنے کے لیے میں نے ایک کپ دودھ لے لیا ہے اور اس میں میں آدھا کپ مینگو فلیور میں کسٹرڈ ڈال کر اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اس کو صحیح طرح سے مکس کریں گے تاکہ اس میں کوئی گھٹلی وغیرہ نہ رہ جائے کیونکہ جب ہم اس کو پکائیں گے تو یہ دودھ میں جا کر پھر عجیب سا ہو جائے گا اگر اس میں کوئی ذرا وغیرہ یا گھٹلی رہ گئی تو وہ پھر دودھ میں جا کر بہت زیادہ ہارڈ ہو جائے گی تو اس لیے اس کو صحیح طرح سے ہم مکس کریں گے یہاں پر میں نے ڈیر لیٹر دودھ لے لیا ہے جب دودھ کو اُبال آ جائے گا تو پھر ہم اس میں مکس کیا ہوا کسٹرڈ شامل کریں گے پر آپ نے ساتھ ساتھ وزک چلاتے جانا ہے تاکہ کسٹرڈ دودھ میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے اس کی گھٹلیاں نہ بنیں اور ساتھ ساتھ آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ کسٹرڈ پین کے ساتھ لگنا چاہے کیونکہ اگر یہ جل گیا تو اس کا ٹیسٹ اور اس کی سمیل پھر بہت ہی گندی آتی ہے پھر آپ اس میں اپنے حساب سے میٹھا شامل کر لیں میں نے آدھا گپ میٹھا شامل کیا ہے کیونکہ میرے گھر میں تھوڑا سا لائٹ میٹھا پسند کرتے ہیں اب ہم اس کو سرونگ باؤل میں ڈال لیتے ہیں ایک ہی دفعہ ہم اس کو سرونگ باؤل میں ڈالیں گے تاکہ یہ اسی میں تھنڈا ہو جائے اور اسی میں سیٹ ہو جائے ہمیں اسے بار بار کسی دوسری باؤل میں شپ نہ کرنا پڑے تو اس کو باؤل میں ڈالنے کے بعد اس کو اوپر سے ہم تھوڑا سا لیول کر لیتے ہیں تاکہ یہ بلکل پلین ہو جائے اوپر سے اور پھر اس کے بعد میں اس کو فریچ میں رکھوں گی تاکہ یہ اچھی طرح سے تھنڈا ہو جائے دیکھیں جتی دیر میں ہم نے کسٹڈ وغیرہ ریڈی کیا ہے اتنی دیر میں ہماری جیلی اچھ سے ہارڈ ہو گئی ہے اور اچھی طرح سے یہ تھنڈی بھی ہو گئی ہے تو اس کو ہم نے چھوٹے چھوٹے سے کیوبز میں کٹ کر لینا ہے تاکہ اس کو ہم جب کسٹڈ کے اوپر ڈالیں تو اس کی بہت پیاری سینہ اکلوکہ ہے آپ کو میں اپنی ایک بچپن کی بات بتاتی ہوں میں جب چھوٹی تھی تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ جیلی کتنی ایزی طریقے سے بن جاتی ہے میں پین میں پانی ڈال کر اس کو پہلے تو عبالتی رہتی تھی اتنا عبالتی تھی کہ جب وہ آدھا ہو جاتا تھا تو پھر میں اس میں جیلی ڈال کر اس کو پکا کر پھر میں اس کو بناتی تھی اور میں اتنی خوش ہوتی تھی کہ میں نے اتنی اچھی جیلی بنائی لیکن دیکھ لیں میں نے دو میٹ میں ایک ایسے گرم پانی ڈالا اور اس میں جیلی مکس کی اور میں نے اس کو فوراں سے فریج میں رکھ کر فوراں سے جیلی ریڈی کر لی سچ کہتے ہیں بجپن بجپن ہی ہوتا ہے آدھے پورشن پر ہم گرین کلر کی جیلی ڈالیں گے اور آدھے پورشن پر ہم ریڈ کلر کی جیلی ڈالیں گے اس طرح ہم ہاف ہاف کر کے دونوں جیلی کو ڈالیں گے تو اس کی لوگ زیادہ اچھی لگے گی آپ کے گھر میں جب بھی دعوت ہو تو دعوت میں آپ نے سب سے پہلے یہ کام کرنے ہیں میٹھا بنانا ہے آپ نے سب سے پہلے کیونکہ میٹھا جتنا تھنڈا ہوگا نہ اس کا اتنا ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو یہ آپ نے سب سے پہلے بنا کر آپ نے اس کو فریج میں رکھ دینا ہے تاکہ جتنی دیر میں آپ کے باقی کام ہو یا گھر میں دعوت سٹارٹ ہو تو آپ کا میٹھا بن کر اچھے سے تیار ہو جائے اب لاسٹ میں ہم اس کو تھوڑا سا اور خوبصورت بنانے کے لیے اس کے اوپر پستہ اور بادام ڈال دیں گے تو دیکھیں یہاں پر میٹھا میرا بن گیا ہے اس کو اب میں فریج میں رکھوں گی اور یہ شام تک یہ اچھے سے تھنڈا ہو جائے گا اچھا جی اب یہاں پر میں کباب ریڈی کرنے لگی ہوں دعوت کے لیے دعوت میں ایک آئیٹم ہم کباب کی بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ میرے بہت ہی فیمس کباب ہیں یہ میں آلو چیکن اور انڈے ڈال کر اور گھر میں جتنے بھی سپائسز یعنی کہ نمک کالے میرچ گرم سالہ سکھا دھنیا زیرہ اجوائن اور لال میرچ پاودر یعنی کہ جتنے بھی سپائسز ہوتے ہیں وہ ڈال کر ہم یہ کباب تیار کرتے ہیں تو یہ میرے اتنی فیمس ریسیپی ہے میں نے رمضان میں یہ ریسیپی ٹرائے کی اور میں نے اس کا ایک شارٹ بنا کر میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کر دیا میرے چینل پر فرس ٹائم 1.6 ملین ویوز آئے اور مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میرے جتنے بھی ویورز ہیں ان سب نے میری یہ ریسیپی کو اتنا پسند کیا اور کافی سارے لوگوں نے میری یہ ریسیپی ٹرائے کی اور مجھے اپنا فیڈ پیک دیا کہ میری ریسیپی سے انہوں نے جو کباب بنائے ان کو بہت زیادہ پسند آئے تو یہ میرے گھر کے فیمس کباب ہیں میرے گھر میں جب بھی کوئی دعوت ہوتی ہے میں یہ کباب لازمی بناتی ہوں کیونکہ یہ سب کو بہت پسند ہے مجھے خود پرسنلی میں اس کو بہت شوق سے کھاتی ہوں میرے یہ فیورٹ کباب ہیں تو میں نے سوچا آج شام کی دعوت میں میں یہ اپنے فیورٹ کباب بناتی ہوں یہ میرے ہسپنڈ کو بھی بہت پسند ہے تو یقیناً ان کے فرنڈز کو بھی بہت پسند آئیں گے کافی لوگوں نے مجھ سے کوسچن کیا کیا ہم ان کو بنا کر فریز کر سکتے ہیں اس کو ہم سٹور کر سکتے ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہم اس کو زیادہ دیر کے لیے سٹور کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں میں نے آلو شامل کیے ہیں تو آلو ایسی چیز ہے کہ جب بھی ہم اس کو فریز کرنے کے بعد باہر نکالیں گے فرائے کرنے کے لیے تو آلو کے اندر پانی موجود ہو جاتا ہے جب اس میں برف بنتی ہے تو پھر وہ جب برف پگلتی ہے ظاہر سی بات ہے وہ پانی کی صورت میں آ جاتی ہے تو آلو اتنی نرم چیز ہے کہ یہ فوراں سے گھولنا شروع ہو جاتے ہیں اس لئے مجھے نہیں لگتا کہ آپ اس کو زیادہ دیر کے لیے سٹور کر سکتے ہیں اس طرح سے تو آپ کا ٹائم بھی ویسٹ ہوگا اور آپ کی چیز بھی خراب ہو جائے گی تو دیکھیں باتوں ہی باتوں میں ہمارے سارے کباب بن کر تیار ہو چکے ہیں اب میں اس کو ایک کنٹینر میں ڈال کر فریز میں رکھ دوں گی اور پھر شام کی دعوت میں ہم ان کو نکال کر ایزی لی فرائے کر لیں گے چلیں جی اب یہاں پر ٹائم آ چکا ہے کہ ہم چکن کو میرینیٹ کریں تو چکن کو میرینیٹ کرنے کے لیے میں نے ایک کپ دہی لے لیا ہے اور اس میں دو سے تین ٹیبل سپون میں لہسن اور ادرک کا پیسٹ شامل کر رہی ہوں اور گھر میں جتنے بھی سپائسز ہوتے ہیں وہ سب میں اس میں ڈالوں گی اس کو میرینیٹ کرنے کے لیے میں نے بازار سے ریڈی میٹ جو بروسٹ کا مسالہ ملتا ہے میں نے سپیشل وہ منگوایا چکن کو میرینیٹ کرنے کے لیے لیکن جب میں نے اس کو اوپن کیا تو اس میں سے ایک بہت عجیب سی سمیل آئی اور دیکھنے میں بھی وہ مجھے کچھ اچھا نہیں لگا تو پھر میرا دل نہیں کیا کہ پھر میں اس سے چکن کو میرینیٹ کروں تو میں نے پھر خود ہی گھر کے مسالوں سے ہی چکن کو میرینیٹ کرنے کا سوچا کہ گھر کے مسالوں سے تو چکن بہت زیادہ اچھا بھی بنتا ہے اور اس کی خوشبو بھی بہت اچھی آتی ہے چکن کو میرینیٹ کر کے ہم اس کو فریچ میں رکھ دیں گے جب سارا دن اس کو مسالہ لگا رہے گا تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا پھر شام کو دعوت کے ٹائم پہ ہم اس کو فرائے کر لیں گے تو مسالہ لگانے کے بعد میں اس کو فریچ میں رکھ دوں گی تاکہ سارا دن یہ اچھے سے میرینیٹ ہو جائے تو ویورز یہاں پر ہم آ گئے ہیں اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں گھر کے جو دعوت کے تھوڑے بہت کام نپٹانے کے بعد میں اب یہ ڈرائنگ روم میں آ گئی ہوں تاکہ گیسٹ کے آنے سے پہلے میں اس کو صاف صفائی کر لوں اس کی سیٹنگ کر لوں آپ کو پتہ ہے ہمارے پاکستان میں جو میل گیسٹ ہوتے ہیں ان کو لیڈیز کے درمیان میں نہیں بٹھایا جاتا ہے ان کو گھر کے کسی کونے میں بٹھایا جاتا ہے جہاں پر لیڈیز کا سایا بھی نہ پڑے تو میں نے سوچا کہ ڈرائنگ روم کی زیادہ سیٹنگ کر لیں یہاں پر ڈائنگ ٹیبل آویلیبل نہیں ہے تو اس لیے اس کے لیے مجھے تھوڑے سا ٹیبلز وغیرہ کو سیٹ کرنا پڑا تھا تو گیسٹ کے آنے سے پہلے میرا دل تھا کہ میں یہاں پر برتن وغیرہ بھی سیٹ کر دوں تاکہ جب گیسٹ آئے تو مجھے پرابلم نہ ہو چلیں جی اب ہم دوبارہ سے کچن میں آ گئے ہیں ڈرائنگ روم کا ہم نے جتنا بھی کام تھا وہ سارے کا سارا نپٹا لیا ہے تو اب یہاں پر میں بنا رہی ہوں شنواری مٹن گراہی شام کے یہاں پر پانچ پچ چکے ہیں تو میں نے سوچا کہ اب میں اپنا باقی کوکنگ کا کام سٹارٹ کرتی ہوں تو یہاں میں نے تھوڑے سے پانی میں دو سے تین ٹیبلز پون لیسن اور درک کا پیسٹ شامل کیا ہے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد اب اس کے اندر میں مٹن ڈالوں گی مٹن ڈال کر اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اس کو ہم نے پہلے تو گلنے کے لیے رکھ دینا ہے تقریباً اس کو ایک گھنٹہ لگے گا گلنے کے لیے جب ایک گھنٹے کا ٹائم پورا ہو جائے گا تو مٹن اچھے طریقے سے گل جائے گا آپ نے ایک چیز کا حیال رکھنا ہے مٹن میں آپ نے تھوڑی سی چربی ضرور شامل کرنی ہے کیونکہ چربی سے شنواری مٹن کراہی کا بہت اچھا ٹیسٹ بنتا ہے تو پھر اس میں ہم حضبے ضرورت کوکنگ آئل شامل کریں گے آئل آپ تھوڑا سا حساب سے ہی ڈالیے گا کیونکہ چربی بھی آئل چھوڑ دیتی ہے تو اس لیے یہ ناو آئل بہت زیادہ ہو جائے تو اس میں ہم ایک ٹی سپون نمک شامل کریں گے نمک آپ نے اپنے حساب سے ڈالنا ہے کم زیادہ بھی آپ کر سکتے ہیں اب میں اس میں آدھا کلو کے قریب ٹیماتر شامل کروں گی تھوڑا سا ہم اس میں پانی ڈال کر اس کو تقریباً پان سے چھے منٹ کے لیے دم پہ رکھ دیں گے پان سے چھے منٹ کے بعد اس کے چھل کے لیے نرم ہو جائیں گے پھر ہم ان کو اتار لیں گے بٹن کو بھوننے کے بعد اب ہم اس میں تھوڑی سی باری کٹی ہوئی سبس مرچے اور باری کٹی ہوئی ادھرک شامل کریں گے اور اس کو مزید دو سے تین منٹ کے لیے ہم بھونیں گے تو مٹن شنواری کرائی ہماری ریڈی ہے تو اب ہم چھولے کی فلیم کو آف کرتے ہیں اور اس کو اتار لیتے ہیں چلیں جی اب یہاں پر ہم بنا رہے ہیں بیف کی بریانی تو میں نے سوچا بریانی بنانے کے لیے پہلے تو میں بیف کو ککر میں اچھے سے گلا لیتی ہوں تمام مسالہ جات ہم اس میں ڈال دیں گے لیسن، ادھرکا پیسٹ، ٹماتر، پیاز ڈال کر اس میں ہم تھوڑا سا پانی شامل کریں گے ابھی اس میں ہم باقی کے سپائسز نہیں ایٹ کریں گے وہ ہم بعد میں ڈالیں گے تو ان چیزوں کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب میں اس کو پریشر پر رکھ دوں گی تقریباً دس سے پندرہ میٹ کے لیے اس کو ہم پریشر دیں گے دس سے پندرہ میٹ میں یہ بہت اچھا گل جائے گا جتنی دیر میں ہمارا بیف کلتا ہے اتنی دیر میں ہم رائتہ اور سلاد ریڈی کر لیتے ہیں تو یہاں پر ویورز میں نے بوندی لے لی ہے اور بوندی میں ہم ڈالیں گے گرم پانی گرم پانی ڈالنے سے یہ بہت اچھی سی پھول جاتی ہے اور بہت اچھے طریقے سے یہ نرم ہو جاتی ہے تو پانی ڈال کر ہم نے اس کو تھوڑا سا مکس کرنا ہے اب میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی جب تک ہم سلاد ریڈی کرتے ہیں اب ہم جھٹ پٹ سے نسلاد ریڈی کر لیتے ہیں چلیں جی سلاد تو ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب لاسٹ میں میں اس کے اوپر تھوڑا سا نمک اور تھوڑا سی کالے مرچے ڈال دوں گی اور اس کو اب ہم ایک سائٹ پر رکھتے ہیں اب یہاں پر میں بوندی کا رائتہ بنانے لگی ہوں تو بوندی ہماری اچھے سے نرم ہو چکی ہے تو سب سے پہلے ہم باول میں ہسپے ضرور دہی شامل کر لیں گے جتنا ہمیں دہی چاہیے اتنا ہم دہی ڈالیں گے اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر ہم اس کو مزید تھوڑا سا پتلا کر لیں گے اور تھوڑا سا زیادہ کر لیں گے دہی تھوڑا پتلا ہو تو رائتہ اچھا بنتا ہے پھر ہم اس میں تھوڑا سی سپائسز ایٹ کریں گے تھوڑا سا نمک، تھوڑا سی لال مرچ، تھوڑا سی کالے مرچ اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈال کر ہم اس کو چھترہ سے مکس کر لیں گے پھر ہم اس میں سبزیاں کٹی ہوئی ڈالیں گے بہت اچھا ٹیسٹ بنتا ہے اور بندی کا پانی میں نے ڈرین کر دیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے میں نے ڈرائ کر لیا ہے اور بندی بھی ڈال کر ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے رائتہ ریڈی کر کے ہم اس کو ایک ہی دفعہ نہ سرونگ باول میں ڈال دیتے ہیں تاکہ ہمارا ٹائم تھوڑا سا بچ جائے لاسٹ میں ہم باول کو ٹیشو پیپر کی مدد سے اچھی طرح سے ساف کر لیں گے تاکہ یہ برا نہ لگے اس کو اب ہم فریچ میں رکھ دیتے ہیں ویورز یہاں پر اب میں بریانی ریڈی کرنے لگی ہوں تو یہاں پر میں نے ایک سے ڈیر کپ دہی لے لیا ہے اور اس میں میں نے گھر کے موجود تمام سپائسز ڈالے ہیں اور ایک پیکٹ میں نے بریانی مسالہ بھی لیا ہے وہ بھی میں اس پر ڈال دوں گی اور اس کو تھوڑا سا کھٹا بنانے کے لیے میں اس میں خوشک آلو بہارے شامل کروں گی خوشک آلو بہارے سے اس کا بہت اچھا سا کھٹا کھٹا سا فلیور آتا ہے پھر ان تمام مسالوں کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور اس کا ہم نے ایک پیسٹ بنا لینا ہے دوسری سائٹ پر دیکھیں بیف ہمارا اچھے سے گل گیا تھا تو اس میں موجود پانی بھی ڈرائے ہو چکا تھا تو پھر میں نے اس میں اب تھوڑا سا ہزپیزرد کوکنگ آئل شامل کیا ہے اور اس کی میں اچھے طریقے سے بھنائی کروں گی اور پھر اس کے اندر ہم جو ہم نے دہی کا مکسچر تیار کر کے رکھا تھا وہ سارے کا سارا ہم اس میں ڈالیں گے پھر ہم اس کی مزید اچھے طریقے سے بھنائی کریں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے بیف میں تھوڑی سے سمیل ہوتی ہے تو اس کی سمیل بھوننے سے ہی ہتم ہوتی ہے تو دوسری سائٹ پر دیکھیں میں نے چاول پوائل کر لیے تھے تو اب ہم بریانے کی تیہ لگائیں گے لاسٹ میں میں نے اس کے اوپر فرائی کیے ہوئے پیاز باریکٹیوے سبز مرچیں پودینہ اور لیمو کے سلائسز ڈال دیئے اور دودھ میں تھوڑا سا یلو فوڈ کلر مکس کر کے وہ بھی ڈال دیا ہے اب میں اس کو دم پہ رکھوں گی تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لیے دوسری سائٹ پہ ہمارا آئل اچھے سے گرم ہو چکا ہے تو اب ہم چکن کو روست کریں گے میڈیم ٹو لو فلیم پر ہم اس کو روست کریں گے تاکہ چکن اندر تک اچھے سے گال جائے چلیں جی بریانی بھی ہماری ریڈی ہو چکی ہے اس کا دم کا ٹائم پورا ہو چکا ہے اب ہم اس کو اتار لیتے ہیں اور دوسری سائٹ پہ ہم کباب فرائی کر لیتے ہیں ایک سائٹ پہ ہم چکن کو روست کریں گے اور ایک سائٹ پہ ہم کباب فرائی کریں گے موسیقی چاٹ مسالہ ڈالیں گے چاٹ مسالے سے اس کا ٹیسٹ اور اچھا آئے گا اور ساتھ میں میں اس کے تھوڑے سے لیمو کے پیس رکھ دیتی ہوں شنواری کراہی کو لاسٹ میں ہم تھوڑا سا گارنش کر لیں گے تو ویورز یہ تھا آج کا دعوت کا ولوگ آپ کو میرا ولوگ کیسا لگا اگر آپ کو میرا ولوگ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں مجھے اپنا فیڈبیک دیں کہ آپ کو میرا ولوگ کیسا لگا اور اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو وہ بھی بتائیے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہر چینل کو سبسکرائب کر لیں پھر سے ملیں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی